موسیقی یوپی کے بارہ بنگی کے دیوہ شریف کی انوکی ہولی میں دکھی ہندو مسلم اکتہ کی مثال سبھی دھرموں کے لوگوں نے ایک ساتھ منایا ہولی پر بارہ بنگی کے سوفی سنت حاجی وارث علی شاہ کی درگاہ کی ہولی پوری وشح میں پرسد ہے یہ ہے مزار مثال ہے اس بات کی کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بلکہ رنگوں کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس برس بھی یہاں گلال و گلاب سے سبھی دھرموں کے لوگوں نے ایک ساتھ ہولی کھیلی لوگوں نے ایک دوسرے کو رنگ گلال لگا کر پھولوں سے ہولی کھیلی اور آپسی بھائی چاری کی انوکی مثال ہولی ہے دیو شریف میں منہ جارہی ہے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے بہت ہی پاون پویتر ستھل ہے ہمارے بابا نے جو ہے کہا تھا کہ جو رام ہے وہی رب ہے جو رب ہے وہی رام ہے تو یہ سب ایک ہندو مسلم ایکتہ اس میں کوئی دھرم نہیں دیکھا جاتا کوئی جات نہیں دیکھی جاتی اور یہ تہوار کی طرح منائے جاتا ہے چاہے ہندو وہ مسلم وہ یہاں پہ اپنے سب بھیدواب ہٹا کر کے اور یہاں بہت خوبصورتی سے ہولی منائی جاتی ہے بہت بڑیا ہے محول بہت اچھا ہے آج جو ہے بہت لوگوں کے جو جو لوگ کبھی فون نہیں کیا کرتے تھے ان کے فون آ گئے آج بدائی دینے کے لیے اور اپنا سہیوگ دکھانے کے لیے تو بہت لگ رہا ہے کہ رجحان بہت اچھا ہے اس بار اور اس بار جیت نشت ہے راد راد ناوت کو ٹکٹ بی جی پی سے ملا ہوا ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک محولہ جو ہے دو آج چوبیس چوبیس میں بھی آئے تو دو آج چوبیس میں بھی آگئی ہے تو کیا سے دیکھتے ہیں کیسے این الحقشہ وارسی اچھا وارسی صاحب یہ جو ہولی ہے سو سال سے اوپر سے کھلی جا رہی ہے جی جی کیا پیگرام دیتی ہے یہاں کی ہولی محبت کا پیتی ہے محبت آپ میں محبت ہی شکائی ہے سب کو محبت کرو محبت سے سب کچھ ملتا ہے بھاربان بھی ملتے ہیں رام بھی ملتے ہیں وہیں کوئی دکھتے ہیں ہم کمی بولتے ہیں ہم بیسے تو آگرہ کے رہنے والے ہیں مگر رہتے ہم یہیں ہیں ہمارے ریبر یہیں لیٹے ہیں بابا ریا شاہ حضرت بابا ریا شاہ ان کے خزمت میں ہولی کیسے پرمپرہ کیسے چلو ہوئی ہولی کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے مگر یہ ہے کہ آپ کو بز اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کس نہ بن سکتے ہیں تو ہولی کیا بیچے ہولی کے پیتی بھی ان کے لیے محبت ہے اس آستانے میں ہندو بھی آتے ہیں سب سب آتے ہیں سب کو اجازت ہے کیا اپنی ہے نہیں سب اپنی جیسے کرچن کرچنوں کے ٹیم بھی کتیس دسمبر بھی بنتا ہے یہاں کتیس دسمبر بھی بنتا ہے سب کچھ ہاں ہوتا ہے سب کچھ بسند پچ میں بھی بنتا ہے بسند پانچ وہ بھی ہوتا ہے پرمپرا کیسے چلوئی پرمپرا تو دیکھی ایسا ہے سرکار جانے کیا فس Expeditionہ تکیں تک سرکار کے ٹیم سے ہی سب کچھ سمجھے سرکار کے ٹیم سے ہی سب کچھ JULا ہوں اِنکی ماننے والی ہندو بھی تھے آہااااااااااا ہاں ہاں ٹھاگر پنچنسنگ آج بھی آج بھی کا پلکت اللہ ایک웃گہ اور فقیر بھی ہیں اور فقیر بھی ہیںoline commun查 اور جات سے محبت کی ہے فقیر بھی ہیں اینکر ہارڈ جات سے پیار کشم میں یہ ہولی جو ہے بہت ہی پرانی ہولی ہے دیوان سریف کی صدیوں سے یہ ہوتی چلی آئی ہے اور اس ہولی میں آپ دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان کے الگ الگ سوموں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس عقیدت میں آئے ہیں کہ چل کے سرکار کے کیمپس میں ہم لوگ ہولی کھیلیں گے یہ محبت کی ہولی ہے آپ سے سوہارت کی ہولی ہے اور یہاں سے جو میسج جاتا ہے پوری دنیا میں وہ نلالہ ہے یعنی کہ سرکار نے اپنے پورے جیونکال میں جو ہے پورے ٹائم انہوں نے محبت کا میسج دیا سرکار محبت کے میسنجر تھے تو پورے وشکا بھرمن کیا اور پوری دنیا میں کہتے رہے محبت کرو محبت کرو محبت کرو محبت سے دین دنیا دونوں ملتی ہے یعنی کہ اوپر والا بھی خوش ہوگا اور دنیا کے لوگ بھی آپ سے خوش ہوگے تو سرکار کی جو یہ ٹیچنگ تھی جو ہے اس لیے اسے گنگا جمنی تہجیب کا مرکج کہا جاتا ہے دیوہ شریف کو جو ہے اور یہاں پہ جو بھائیچارہ اس سے نکل کے جاتا ہے وہ اپنے آپ میں نلالہ ہے کیا نام ہے آپ تاں؟ میرا نام محمد حارون وارسی میں چیئرمنٹ ہوں نیریا دیوہ شریف یہ دیوہ شریف میں جو پرمپرہ ہی اکلوسی درگا ہے جو یہاں پہ قائم ہے اور جس چیز سے دنیا میں محبت پیدا ہو وہی چیز بہتر ہے جس چیز سے محبت کا بڑا ہوا ملے جس سے دنیا میں انسانیت محبت لوگوں میں پیدا ہو وہ کام اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اور یہ ہو لی اپنے آپ میں دیرالی ہو لی ہے دیوہ شریف کی